بھوکھانا سوئے اور دوسرا جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو سستے گھروں کی فرائمی تو اس ان دونوں منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے سستے گھر جو ہیں اس کیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ زور و شور سے جاری ہے اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کئی گھر تعمیر کر کے لوگوں کے حوالے بھی کر دیئے ہیں جہاں لوگ ان گھروں میں اب شفت ہو رہے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ جو پروگرام ہے کوئی بھوکھانا سوئے ریاست مدینہ کی جانب ایک اس طرز کے معاشرے کی جانب عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا قدم ہے اور ہماری دعا ہے کہ اس نیک کام میں ایک عظیم کام میں اللہ تعالیٰ آپ کے شامل حال رہے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے میں تلاوت قرآن حکیم کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ سعید اختر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن حکیم عطا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم 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 پورے ملک میں اس وقت چل رہے ہیں یہ ایک کیٹیگری ہے دوسری کیٹیگری ان پروگرامز کی ہے جو مخصوص ڈسٹرکٹس میں ہیں اور جن کو ہم ایوالیویشن کے بعد آپ سکیل کریں گے اور ان میں احساس آمدن اور احساس نشو نماز شامل ہیں اور تیسری کیٹیگری وہ پروگرامز ہیں جو ابھی کنسیپچولائیزیشن کی فیز میں ہیں پلاننگ کی فیز میں ہیں جن پر کام بہت وزیراعظم کی ڈائریکشن کے مطابق کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور اس میں خاص طور پر احساس کی کریانہ سبسیڈی اور احساس کی یوٹیلٹی سٹور سبسیڈی شامل ہیں اسی ماہ ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم ستارہ مارکٹ اسلام آباد میں احساس کا ون ونڈو سنٹر کھولنے جا رہے ہیں جس سے احساس کی جو پوری سرویسز ہیں وہ ایک چھت کے نیچے تمام بینیفیشریز کی سہولت کے لیے مہیا ہوں گی اور ہمارا جو سروے ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا مستحق خاندان کس پروگرام سے مستفید ہو سکتا ہے وہ آج کی تاریخ میں اسی اشاریہ چار فیصد سروے مکمل ہے انشاءاللہ جون کے مہینے میں وہ سروے پائے تکمیل کو پہنچے گا اور ابھی سے ہم نئے جو مستحق فیملیز ہیں ان تک اپنے تمام احساس کے سمرات پہنچنے کی پوری طرح سے تیاریاں کر چکے ہیں احساس کوئی بھوکا نہ سوئی کا جو پروگرام ہے ہمارے لیے ایک پرائیورٹی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم پورے ملک میں بہت تیزی سے پھیلائیں گے میں وزیراعظم کا آخر میں خاص طور پر شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ نہ صرف وہ ویجن ہمیں دیتے ہیں اور انسپریشن دیتے ہیں بلکہ جو ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں نظام ٹھیک کرنے کے لیے اور جو سخ فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ پوری طرح ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں آپ سب کا آج آنے کا یہاں بہت شکریہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر سوانیہ نشتر صاحبہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ نیکی حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبکت حاصل کرو کمپیٹ ویچ ایڈر ان پرفارمنگ گوڈ ڈیڈز اس میں مقابلہ کرو کہ نیک کام کون زیادہ کرتا ہے آپ نے رمضان المبارک کا ذکر کیا تو میں یہاں پہ یہ بتانا نہیں بھولنا چاہوں گا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں وزیراعظم کا رمضان ریلیف پیکج جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے ملک بھر کے چار ہزار آٹھ سو سے زائد جو یوٹلیٹی سٹورز ہیں ان پر اشیاء خردنوش کی انیس جو چیزیں ہیں وہ انتہائی کم قیمتوں پر رکھی گئی ہیں یعنی کہ چینی جو ہے اٹھ سٹھ روپے فی کلو گھی جو ہے ایک سو ستھ روپے فی کلو آٹے کا جو بیس کلو کا تھیلہ ہے وہ آٹھ سو روپے کا بیسن پر بیس روپے فی کلو ریائت چائے پر پچاس روپے فی کلو ریائت دودھ پر بیس روپے فی لیٹر ریائت اور ڈالوں پر پندرہ سے لے کر تیس روپے تک فی کلو جو ریائت ہے اس کے علاوہ پندرہ سو سے زائد دیگر گھیرولو استعمال کی جو اشیاء ہیں ان پر بھی خصوصی ریائت ہے تو اس پیکج سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اب ہم آگے بڑھیں گے اس سے پہلے کہ ہم جائیں پشاور جہاں ہمارا انتظار کر رہے ہیں محمود خان صاحب وزیراعلا خیبر پختون خواہ ایک بار میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مل کے درود شریف پڑھ لیجئے ہم چلتے ہیں پشاور جہاں پہ وزیراعلا خیبر پختون خواہ محمود خان ہے ان کے بعد ہم جائیں گے پنجاب جہاں پہ وزیراعلا عثمان گزدار صاحب ہمارا انتظار کرے جی اسلام علیکم وزیراعلا خیبر پختون خواہ محمود خان جیسے ہی ان تک آواز پہنچے گی وہ وہاں سر افتتا کر دیں گے کوئی بھوکھانا سوئے پروگرام کا اور اب آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعلا خیبر پختون خواہ اس وقت اجرا کر رہے ہیں پشاور میں کوئی بھوکھانا سوئے پروگرام کا چیف سیکٹری کی بھرپور محاونت اس میں حاصل رہی اور چیف سیکٹری نے کافی زیادہ اس پہ کام کیا چار جو ٹرکس ہیں ان کا اجرا ہو گیا کہ اب دعا کر رہے ہیں سب مل کے اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں مدد فرمائے جی محمود خان صاحب تھوڑی دیر میں وہ بولنا شروع کریں گے اس کے ساتھ ہی اب ہم چلیں گے اچھا اب بھی ادھر ہی رہیں گے محمود خان صاحب کچھ بات کریں گے جتی دیر میں وہ بیٹھتے ہیں مائیک کے سامنے آتے ہیں وہاں سے پھر وہ آغاز کریں گے تو پشاور میں اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں یہاں پر افتتا ہوا تھا جو پرائیم منیسٹر عمران خان صاحب نے خود جا کر اس کی اناؤگریشن کی تھی اور آج اس کا دائرہ کاروسیق کیا جا رہا ہے پشاور لاہور فیصل آباد اور اب پورے ملک میں یہ پھیلے گا محمود خان صاحب اب آپ سے بات کریں گے محمود خان صاحب بات کریں گے محمود خان صاحب بات کریں گے وزیراعظم عمران خان رمضان رو مباری کے آقاعد سے قبل احساس کوئی بھوکا نہ اسوئے پروگرام کو پنجاب اور خیبر پختون خواہ کا مزید تین شہروں تک وہ ست دینے کا آج افتتا کر رہے ہیں اور اس وقت پشاور میں وزیراعظم خیبر پختون خواہ محمود خان نے احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا افتتا کیا ہے اور اب افتتا کے بعد اس وقت وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے آگاہی دے رہے ہیں اس سال کے آخر تک اس پروگرام کو مزید شہروں تک بھی وسط دی جائے گی مختلف مقامات پر کھانے کے ٹرک غربہ میں کھانا تقسیم کریں گے پروگرام میں توسیع کے لیے جلد ہی بینک اکاؤنٹ سے بھی عوام الناس کو آگاہ کیا جائے گا جن میں مخیر حضرات اس پروگرام کے تحت مستحقین کی فلاح و بہبوت کے لیے اتیات جمع کرا سکتے ہیں عام آدمی کی فلاح و بہبوت وزیراعظم عمران قان کی اولین ترجیح ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست کا قیام اور خاص طور پر غریب طبقے کی معاونت احساس پروگرام گھروں کی تعمیر اور پناہ گاہ اس کی روشن مثالیں ہیں اب ہم جائیں گے لاہور جہاں پہ تیار ہیں وزیراعظم پنجاب جراب عثمان بزدار صاحب اور جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے وہاں پر بھی چار جو ہیں ٹرکس جو ہیں ان کا اجرا کیا گیا اور مزید آگے بڑھایا جائے گا چیف سیکٹری کی کافی معاونت حاصل رہی اور ساتھی ہمیں کمیشنر لاہور نے اس پہ بہت بڑا کردار ادا کیا کمیشنر لاہور کی خاص طور پہ ہم یہاں پہ تعریف کریں گے اور تھوڑی ہی دیر میں ہم پہنچیں گے لاہور جہاں پر وزیراعظم عثمان بزدار جو ہیں وہ تیار ہیں اس پروگرام کو لاہور اور فیصل آباد میں بھی ساتھی میں لانچ کرنے کے لئے فیصل آباد کا آپ کو میں بتا چلوں کہ ہمارے امینے یہاں بیٹھے ہوئے فروغ حبیب انہوں نے کافی کام کیا اور سلانی کے ساتھ مل کر انہوں نے کافی اتمام کیا اوور ٹو لاہور لاہور چلے جائیں جی جی وہ افتتا کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی لاہور میں اس کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ساتھی میں فیصل آباد میں بھی اور اب وہ اس کا بقاعدہ افتتا کریں گے جناب وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار صاحب نے کوئی بوکھانہ سوئے پروگرام کا پنجاب میں آغاز کر دیا ماشاءاللہ الحمدللہ اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو مستحق لوگوں تک اب ہم فیصل آباد چلتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کا لیکن اس سے پہلے کہ ہم فیصل آباد جائیں عثمان بزدار صاحب وزیراعظم پنجاب بات کریں گے پنجاب کے شہروں لاہور اور فیصل آباد میں آغاز کیا جا چکا ہے احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا اس پروگرام کا وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار نے افتتا کیا ہے لاہور میں اس وقت وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار اس پروگرام احساس کوئی بھوکا نہ سوئے کے تحت اس پروگرام کا آغاز کیا گیا اور اس وقت میں گفتگو کر رہے ہیں پروگرام کے تحت نمزدوروں دہاری داروں اور کم اجرتکار کنوں کو مفت خانہ تقسیم کیا جائے گا جن کی احساس پناہ گاہوں اور لنگر خانوں تک رسائی نہیں ہے وزیراعظم عمران خان رمضان دل مبارک کے آغاز سے قبل احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مزید تین شہروں تک وسط دینے کا ورچول تقریب کے ذریعے آج افتتا کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں متعلقہ صوبوں کے وزرعالہ نے مختلف شہروں میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے عام آدمی کی فلاح و بہبود وزیراعظم عمران خان کی اولین ترچی ہے ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست کا قیام دونوں شہروں میں مخصوص روٹس پر افتاری بھی پیش کی جائے گی میلز آن ویل کا یہ سلسلہ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی شروع کیا جائے گا پہلے فیز میں فود ٹرک چلائے جا رہے ہیں اور دوسرے فیز میں موبائل کچن یونٹ بھی شروع کیے جائیں گے جہاں کھانا تیار کر کے تقسیم کیا جائے گا اس اجتماعی نیکی کے پروگرام کا آغاز پر سیلانی ویل فیر ٹرسٹ اور تمام مطلقہ محکموں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پناہ گائیں اور لنگر خانوں کا قیام ریاست مدینہ کی طرف پہلی قدم ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری رہنمائی اور مدد فرمائے شکریہ پاکستان زندہ بار اب ہم فیصلہ باد جائیں گے اور فیصلہ باد چلے جائیں گے جی وہاں پہ دکھائیے مناظر اور فیصلہ باد میں بھی اس کا اجرا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے جو ایمینے ہیں فیصلہ باد سے فروخ حبیب صاحب ان کا اور سیلانی کا اس میں کافی قلیدی کردار رہا فیصلہ باد میں بھی تیاری ہے پوری اور وہاں پہ بھی اجرا توڑی ہی دیر میں ہو جائے گا میں اب درخواست کروں گا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اصحاب کریں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائیں